لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کھودنے کے زمین میں جو تفصیلات آتی ہیں آج وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس بات پر اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے کسی نے کہا کہ قبرستان بقی میں دفن کیا جائے بعض نے کہا کہ آپ کے جسد مبارک کو یہاں سے لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے مگر صدیق اکبر نے فرمایا کہ آن حضرت کو وہیں دفن کیا جائے جہاں اور جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس لیے کہ اللہ نے آپ کی روح اسی جگہ قبض فرمائی ہے جو پاک جگہ ہے ایک روایت کے مطابق صدیق اکبر نے کہا کہ میرے پاس اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کے نزدیک جو جگہ سب سے زیادہ محبوب تھی وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک بھی محبوب ترین تھی کیونکہ حضور کی محبت اپنے پروردگار جل جلالہ کی پسندید کی کتابیں تھی ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر نبی کے جس جگہ وفات ہوئی ہے اس کو اسی جگہ دفن کیا گیا ہے چنانچہ یہ تیہ ہو جانے کے بعد اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہٹا دیا گیا اور آپ کی قبر کھو دی گئی پھر آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جس جگہ اللہ نے آپ کو وفات دی تھی جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھو دنے کا ارادہ کیا گیا تو اس بارے میں رائے کا اختلاف ہو گیا کہ آیا قبر بغلی بنائے جائی یا شخ کی جائے مدینے میں دو قبر کھو دنے والے تھے ایک بغلی قبر بنایا کرتے تھے اور ایک شخ کی قبر کھو دا کرتے تھے بغلی قبر کھو دنے والے حضرت ابو طلحہ زید بن اسحل تھے ان کا تعلق مدینے سے تھا کیونکہ مدینے میں بغلی قبریں کھو دی جاتی تھیں یعنی کہ آپ قبر کھو د کر ساتھ ایک بغل نکالتے ہیں قبر میں اور جو مکہ کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے جو کہ قبر کھو دنے والے تھے وہ شخ یعنی بالکل سیدھی قبر کھو دی جاتی ہے اس میں بغل نہیں نکالی جاتی ہے تو ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے دو آدمیوں کو بلایا ہے ایک قول میں حضرت عمر نے فرمایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجو ان میں سے جو بھی پہلے آ جائے اسی سے اس کے مطابق قبر بنوا لی جائے اس کے بعد دونوں کے پاس الگ الگ آدمی بھیجا گیا تو اب اس میں مطابقت یوں پیتا کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ قبر کھو دنے والے دو لوگ ہیں دونوں کے پاس پیقام بھیجا جائے ان میں سے جو ملے وہ آ جائے اور پھر منصفانہ طور پر یوں قبر کھو دی جائے تو ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجنے والے حضرت عباس تھے تو عباس نے دو آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جررح کو بلا کر لائے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ بن سحل انساری کو بلا کر لائے اور یوں جو ہے جو بھی شخص یہاں پہلے آ جائے وہ پھر قبر کھو دنے کا کام کرے بعض نے ابو طلحہ زید بن اسحل نام بتایا ہے اور بعض نے ابو طلحہ بن سحل انساری نام بتایا ہے بات ایک ہی ہے زید ان کا نام تھا ابو طلحہ ان کی کنیت تھی اور وہ سحل کے بیٹے تھے تو کسی نے آخر میں انساری بھی لگا دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسار میں سے تھے اور کسی نے بعد میں انساری نہیں لگایا تو بہرحال ابو طلحہ زید بن سحل انساری اس طرح ساری روایتوں میں مطابقت ہو جاتی ہے تو جب دونوں آدمی ان ایک ایک کو بلانے کے لیے گئے ایک آدمی حضرت ابو طلحہ کی طرف اور ایک آدمی حضرت ابو عبیدہ کی طرف تو حضرت اباس رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگی اللہم خیر لی رسولک اے اللہ تو ان دونوں میں سے جس کو اپنے رسول کے لیے پسند کرتا ہے اس کو بھیج دے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بلانے کے لیے جو آدمی گیا تھا اسے حضرت ابو عبیدہ نہیں ملے تو وہ واپس آ گیا حضرت ابو طلحہ کو دوسرا آدمی اپنے اہمراہ لے آیا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لہد والی قبر کھولی گئی یعنی ایسی قبر جس میں ساتھ بغلبی ہوتا ہے اچھا ساتھ ہی ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام بیحقی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں کچھی ایٹے لگائی گئی تھی جن کی تعداد نو تھی علاوہ از ہی امام مسلم نے حضرت سعاد بن ابی وقاس سے ایک روایت بھی پیش کی ہے فرمایا تھا کہ میرے لیے لہد کی یعنی بغلی قبر کھودنا اور اس کو کچھی ایٹوں کی تہ سے بند کرنا ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصفیر میں کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواہش تھی اللہ عز و جل نے اسی طرح حضور کی تصفیر فرمائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں